اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی دوسری شادی کے بہت سارے حوالے ہیں بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے ان پہلووں میں اہم ترین پہلو ہے عدل کا پہلو اور اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں عدل کی شرط دوسری شادی کے لیے لازمی شرط ہے عدل کا معنی کیا ہوتا یہ ہم نے پچھلے اپیسوٹ میں دیکھا انشاءاللہ تعالی عدل ہی کے حوالے سے کچھ اور چیزیں ہیں جن پر ہم صاحبان علم سے آج گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں مذبان ہونے کی حصیت سے ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب یہ تو عدل کے حوالے سے ایک آیت آئی جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم کو خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک شادی کرو لیکن دوسری طرف اللہ تعالی خود قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اللہ تعالی خود یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو کتنا بھی چاہلو تم تو ایک طرف تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے عدل کر سکتے ہو تو کرو ورنہ ایک ہی پر اقتفا کرو یہاں اللہ رب اللہ تعالی فرما رہے عدل نہیں کر سکتے ہو بظاہر سی سمجھ میں آتا ہے دونوں آیتوں کو ملا دیا جائے تو مانا یہ نکلتا ہے کہ ایک ہی پر اقتفا کرو کیونکہ تم تو عدل کر نہیں سکتے ہیں کیا معاملہ ہے اس یہ جو آپ نے کہا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکتے آیت میں جو یہ حکم ہے تو تم ایک ہی پر اقتفا کرو ایک تو یہ ہو گیا اور دوسری آیت یہ ہے کہ ولن تستطیعو ان تعدلو بین النسائی ولو حرستم کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے تو جب عدل کر ہی نہیں سکتے اور ادھر کہا ہے کہ جب عدل نہیں ہے تو گویا یہ یہ آپ کا سوال ہے اصل میں سورہ نساء کی اس آیت میں کہ جس میں یہ بات ہے کہ اگر تم عدل نہ کر سکو تو ایک پر اقتفا کرو یہاں عدل سے مراد کیا ہے اس سے پہلے ہماری بات ہو چکی ہے کہ عدل سے حقوق واجبہ مراد جو واجب حقوق ہے جیسے کہ واجب حقوق کے فہرشت میں ہم نے تین اہم پوائنٹ جو گنایا تھے کہ ایک تو رات گزارنا ہے جس کو مبید حقوقہ استلاح استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کا خرچ برچ ہے جس کو حقوقہ نفقہ کے لفظ سے یاد کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کا رہنا سہنا ہے جس کو حقوقہ سپنا کے لفظ سے یاد کرتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں عدل سے مراد جس میں یہ بات ہے کہ بھئی اگر عدل نہیں ہے تو تم ایک کرو یہاں عدل سے مراد حقوق واجبہ ہے جو بھی ان کی فہرشت بنے حقوق واجبہ اور جو یہ دوسری آیت ہے تم چاہ کر کے بھی عدل نہیں کر سکتے اس میں دل کی کیفیات مراد ہے کہ جو دل کی کیفیات ہیں یہ تمہارے اندر اس کی طاقت ہی نہیں ہے اور اصل میں جو سیاق ہے وَلَمْ تَسْتَتِوُ عَنْ تَعْدِلُ بَيْنَ النِّسَائِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ کا اس سیاق یہ ہے کانٹیسٹ ہاں یعنی عدل کا اگر تم نے یہ تصور رکھا ہوا کہ جو دل کی کیفیات ہیں ان کیفیات کو بھی بھرت لے جاؤگے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے سو جب یہ ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں تم شادی ہی نہ کرو دوسری یہ ٹھیک نہیں ہے گویا یہ آیت روکنے کے لیے نہیں ہے یہ آیت تو اس کے بینستطور میں جائیں گے اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو یہ آیت تو ترغیب کے لیے ہے کہ اگر کسی کے ذہن و دماغ میں یہ وسوسہ ہو یہ وہم ہو یہ اندیشی ہو کہ بھئی نہیں وہ تو کر نہیں سکتا تو بھئی وہ دل کی کیفیات والی تو تم کر ہی نہیں سکتے تو پھر یہ مراد نہیں ہے اچھا یہ آیت نمبر ایک سو انتیس ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو انتیس ہے یہ تمہیں استطادی نہیں رکھتا جی اس آیت سے پہلے جو آیت آیت نمبر ایک سو اٹھائیس اس میں میاں بیوی کے اختلاف کا ذکر ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی جب اس طرح کی نوبت آئے تو پھر دونوں مل کر کے سولے کرنے اور سولے بہتر چیز ہے ورنہ آدمی کی نفس میں تو بخلا اور شرح ہے تو یہ آیت کو جب ملائیں گے اس آیت سے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھئی اس میں بیوی کا ذکر ہے اب وہ پہلی بیوی بھی ہو سکتے اس سے اختلاف کا ذکر ہے اس میں جو ہے کچھ سہو اور لغزش کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے تو گویا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اختلاف جو ہے نا شادی میں یہ تو ہونا ہی ہے سہو جو ہے ہونا ہی ہے لغزش ہونی ہی ہے اس کے امکان کی بنیاد پہ اگر کوئی ہے سوچ لیکن ہم کو شادی نہیں کرنی ہے دوسری تو یہ صحیح نہیں ہے اس کے سیاق و سباق سے یہ بات سمجھ میں آتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ تم طاقت ہی نہیں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ فرمارے کہ تم جو تلکی کیفیات ہیں جو سو پرسنٹ والی بات ہے تو تم طاقت ہی نہیں رکھتے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا دو باتیں آپ کے گفتگر سے سمجھ میں آ رہی ہیں پہلی چیز یہ کہ جہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر عدل نہیں کر سکتے ہو تو ایک کرو وہاں عدل سے مراد وہ والا عدل ہے جس کی استعتاعت آدمی رکھتا ہے یہ آیت جس میں کہا گیا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے یہاں عدل سے مراد وہ عدل ہے جس کی استعتاعت آدمی نہیں رکھتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ عدل ایک الگ عدل ہے اور یہ عدل ایک الگ عدل ہے وہاں جو بطور شرط ذکر کیا گیا ہے وہ والا عدل ہے جس کی طاقت انسان کے اندر ہے تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ چیز واجب نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عدل کو واجب کیا اس کا مطلب وہ اس کی طاقت کے اندر ہے اور اس سے ذرا سا ایک پریشانی یہ ہو سکتی تھی کہ کامل عدل آدمی سمجھ لیتا کہ دل کی قیفیت میں بھی عدل کرنا ہے محبت میں بھی عدل کرنا ہے تو یہاں تو گویا کہ ایک طرح سے رخصت دے دی گئی دل کی قیفیت کی بات جانا ہوتا کہنا کہ مردوں نے والی آیتیں یاد کیوئی ہوتی ہیں اور عورتوں نے یہ والی آیتیں یاد کیوئی ہوتی ہیں حالانکہ عورتوں نے جو یہ آلی آیت کی ہے یہ بھی بہت اہم بات آئی تھوڑا تھا میں اس کو اور کھول دیتا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ اس آیت کے اندر بھی اجازت تو دی ہی جا رہی ہے رخصت دی جا رہی ہے آسانی پیدا کی جا رہی ہے میرے خیال سے یہ آیت پوری طرح سے ایک بار پڑھ کے سمجھا رہا ہے اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے کہ تم عورتوں کے درمیان یعنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے چاہے بہت چاہو تو بھی نہیں کر سکتے اب منع کرنے والے یہی پر رکھ جاتے ہیں آگے نہیں پڑھتے ہیں تو کسی ایک کی طرف ہی مکمل طور پر مائل نہ ہو جاؤ دوسری کو جیسے کہ معلقہ لٹکاوا چھوڑ کر یعنی نہ شادی میں ہے نہ الگ ہے جیسے کہ درمیان میں ہی لٹکی ہوئی ہے تو اللہ تعالی کیا فرمایا کہ تم یہ ٹوٹل انصاف نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے ایک کی طرف ہی ٹوٹل مائل نہ ہو جاؤ دوسری کو جیسے کہ درمیان میں ہی چھوڑتے ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو واضح کیا گیا ہے بلکہ اب یہاں مسئلہ یہ ہے یہ آیت تو یہ بتا رہی گی تم دوسری کرو اور ڈرو مت کہ ہم ہنڈریٹ پرسنٹ انصاف اور عدل نہیں کر پائیں گے یہ والا عدل تم سے مطالبہ نہیں کر رہی گی تو اللہ تعالی اور رخصت ہی دے رہا ہے کہ تم سے یہ مطالبہ نہیں کہ تم اس طرح سے انصاف کر کے دکھاؤ کہ دل کے جذبات اور دل کی کیفیات بھی تمہاری دونوں طرف برابر ہیں یہ آیت بھی مردوں کو یاد کرنی چاہیے اور پوری یاد کرنی چاہیے اور میرے خیال سے الحمدلہ بہت سمائی بہنیں ہیں جو یہ باتوں کو الحمدلہ سمجھتی ہیں قبول کرتی ہیں سپورٹ کرتی ہیں الحمدلہ آج بیداری بہت بڑھ رہی ہے یعنی آج ویسا معاملہ جو آج سے چند سال پہلے تھا اس کے کمپیریزن میں کافی بہتر خلا دکھائی دی رہا ہے اچھا میں نے یہ جو لفظ استعمال کیا نا دل کی کیفیات تو یہ کنفیوزن بنا ہوا ہوگا ہمارے ناظرین میں کہ آخر یہ کیا ہے کیا مطلب اس کا ہے ایک دو مثالیں اگر آ جاتی ہیں تو پھر یہ کلیر ہو جائے کہ یہ دل کی کیفیات کہنے سے کیا مراد ہے اس کی مثال ایک دو جیسے مثال کے طور پر آپ کسی پریشر میں کسی بیوی کے پاس گئے ظاہر سی بات ہے وہ ہسی چہرے پہ نہیں ہے وہ خوشی نہیں ہے اور جب ہسی خوشی تو گرم جوشی نہیں ہوگی اس کے گھر میں اس کے پاس میں اب اتفاق سے ایسا کہ دوسری کیاں جب آپ گئے تو کچھ حالات ایسے بنیں آپ کے آفیس سے آپ جہاں کام کرتے ہیں جو بھی اسباب آگئے آپ بہت خوش ہیں بہت مگن ہیں بہت ہشاش بششاس ہیں اب دہر سی باتوں وہاں جائیں گے تو ایک گرم جوشی ہوگی ایک چہرے پہ خوشی ہوگی تو اب یہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو برط لے جائیں یہ اس میں ممکن ہی نہیں یہ ناممکن ہے پورے چہرے پہ آپ وہاں سی خود سے سجا سکیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اب دیکھیں یہاں پہ بھی عدل کی دو قسمیں پہلے ہم نے عدل کی دو قسمیں یہ دیکھی تھی کی ایک عدل جس کی آدمی استطاعت رکھتا ہے اور ایک جس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے دوسرا یہ کی ایک عدل آپ نے جو کہا حقوقیں واجب ہیں والی یعنی ایک عدل ہے جو واجب ہے اور ایک عدل ہے جو واجب نہیں ہے ہے نا کچھ عدل کی صورتیں ہیں وہ واجب ہیں جیسے آپ نے تین چیزیں بتائیں کون کون سی نفقہ ہے مبیت ہے سکنا ہے نفقہ یعنی خرچہ مبیت یعنی رات کی تقسیم کرنا باری کی تقسیم کرنا اور رہائشت انتظام کرنا اس میں تو سب کو برابری کرنی ہے کون سی چیزیں ہیں جن میں عدل کریں بندہ تو بہتر ہے ثواب ملے گا اس کو لیکن اس پر واجب نہیں ہے عدل کرنا وہ کون سی چیزیں ہیں واجب تو آپ نے بتا دیا ایک تو استطاعت میں اور ایک استطاعت میں نہیں ہے وہ تیک الگ چیز ہو گئے کہ بھئی قیفیات استطاعت میں نہیں ہے محبت استطاعت میں نہیں ہے اس کی طاقت ہی نہیں کہ محبت میں عدل کریں ہے واجب میں تین چیزیں بتا دیں مستحب میں بتا یہ کون کونزی چیزیں ہیں جو مستحب جن میں عدل کرنا ہے جب ہم نے یہ کہا کہ بھئی کچھ حقوق واجبہ ہیں ان میں برابری کرنی ہے لیکن ان میں بھی اس سے پہلے بات آ چکی ہے کئی چیزیں ہیں جن میں ضروری طور پر شوہر سے مطالبہ نہیں ہے کہ اس کو یہ بات کرنی ہی ہے تب ہی وہ تقاضی پورا ہوگا جیسے ایک مثال میں نے بتائی تھی جیسے یہ رہائش ہے سکنا ہے سکنا حقوق واجبہ میں سے ہے یہ واجب حق ہے عدل ہے اس میں برابر دونوں کو دینا ہے لیکن میں نے مثال بتائی تھی کہ اگر آپ کے پاس بیوی ہے اس کے پاس ایک اچھا سا گھر ہے آئیے گھر دینا حقوق واجبہ میں سے ہے لیکن اب دیکھیں آپ یہاں پہ کہ وہ گھر اس کے پاس بہت اچھا سا ہے آپ نے دوسری شادی کیا اب اس کو بھی آپ کو گھر دینا ضروری ہے لیکن جیسا اس کا گھر ہے پہلے سے ویسا ہی گھر ان کو دینا ہے ساری سہولت نہیں اکسا ہوں بلکل ساری سہولت اکسا کر کے دینا ہے پہلے ہو پہلے ہو ایک ہی جگہ پر ہو ہاں تو ایسا ممکن نہیں ہے لیکن ایک واجب حق ہے لیکن اس واجب میں بھی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو واجب میں ایسا ہی رات گزارنے کا معاملہ ہے رات گزارنے کا معاملہ میں زید بھی حصے میں ایک بات کچھ ہوں گا کہ جیسے اب رات گزارنے میں برابری کرنا ہے عدل کرنا ہے یہ سمجھ میں آیا پر اس میں بھی تو کمی ذاتی ہو سکتی ہیں یعنی بھئی بندہ کبھی آفس سے مغرب میں ہی پہنچ گیا اس کو جلدی شٹی مل گئی کبھی ہوا کہ عشاء میں پہنچ رہے تاخیر سے پہنچا ہوا ہے کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ بھئی نماز کے بعد نکلتے تو نماز کے ٹائم بھی کم زیادہ ہوتے رہتا ہے تو اس طرح کی بھی تو حالات ہوتے ہیں تو کیا ٹائم میں عدل کرنا ہے یا رات میں عدل کرنا ہے پورا پورا گھنٹا جوڑے گا کہ اتنا گھنٹا اس کے بعد تو اتنا گھنٹا اس کے پاس کیا کام کی بھئی ایک رات یہاں گزارا تو ایک رات یہاں گزار لے سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا نا کہ یہ جو آج جو موضوع بسکس ہو رہا ہے نا یہ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آدمی رول سمجھ رہا ہے اگر مان لیجئے رولز ہی نہیں پتا ہے تو کیسے وہ انصاف کرے گا جیسے بہت سارے لوگ جو اپنی بس خواہشات کے طور پر کرتے ہیں ایک سے زیادہ شادی تو وہ یہ سب کچھ نہیں سمجھتے ان کو پتا ہے کہ بس میں ایک ہی کے ساتھ گزار رہا ہوں اور وہ دنوں دن گزارتے ہیں مطلب مہینوں مہینوں حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لئے تو یہ بات بہت بڑے ڈرنے والی بات ہے بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ بھائی ٹرنز کی بات ہے برابری ٹرنز میں جیسے ہم جو بات بول رہے ہیں کہ بھائی ایک رات یہاں گئی تو آپ کو ایک رات وہاں دوسری کو دینا ہی دینا ہے مطلب اس میں یہ نہیں وہ لیں گے بھائی میں نہیں دے رہا ہوں بھائی میں چاہت نہیں ہے اس کی باری ہے اس کی ٹرن ہے دینا ہے تو جیسے جو بھی سسٹم بنایا ہے ایک انسان نے کہ ایک ایک کر کے دے رہا ہے یا شیک آپ بتائیے کہ مان لیجئے اگر کبھی حالات ہو جیسے ابھی لوگ ڈاؤن میں ہوا تھا کہ ٹرائیولنگ مشکل تھی گھر سے نکلنا مشکل تھا پولیس ڈنڈوں کے ساتھ باہر کھڑی ہے تو ابھی کوئی شخص اگر سیٹنگ کر رہا ہے کہ چلو میں ایک ہفتہ یہاں دے رہا ہوں پھر ایک ہفتہ وہاں دے رہا ہوں لیکن دن برابر کور کر لوں گا انشاءاللہ تو جو سسٹم بنا رہا ہے وہ سسٹم کے حساب سے وہ چل رہا ہے تو یہ ساری فلیکسبلٹیز تو موجود ہے ہے نا شیک یہ جو رات گزارنے کی بات ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کو بھی رات دینا ہے اس کو بھی رات دینا ہے لیکن اس کا یہ بلکل مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے گھنٹے کلکولیٹ کریں گا گھنٹے کلکولیٹ کریں گا آپ بالقصد ایسا نہیں کریں گے یعنی آپ جان پوچھ کر کسی کے تاخیر سے نہیں جائیں گے لیکن طبعاً قدرتاً اتفاقی طور پر ایسا ہوتا ہے کسی کے ہاں آپ گھنٹا پہلے پہنچتے ہیں کسی کے گھنٹا پر بات پہنچتے ہیں دو گھنٹے کی تاخیر ہے دو گھنٹا آتا ہے کہ گھنٹا گھنٹا کو کاؤنٹ کرنا ہے اب یہ ایک بات کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی تو ایسا ہوتا ہوگا نا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ایک مردویٰ تھے تو قبرستان کی زیارت کے لئے نکل گئے کبھی کسی بیوی کے ہاں ضرورت نہیں تو کسی دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے تو ایسا تو نہیں ہوتا تھا اللہ کے نیبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی اتنا کاؤنٹ تو نہیں کر رہی ہوگی کی یہ میری رات تھی اور اس میں اتنی عورتیں آئیں اور اتنے گھنٹے تک کے رہی اتنا منٹ رہی تو اتنا منٹ میرا جو ہے وہ دوسری بیوی کے پاس چلا گیا تو مجھ کو الگ سے چاہیے یعنی شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ رات کا اکثر حصہ جو ہے اس کے گھر میں گزارے جس کو رات میں ٹھہرنا بولتے ہیں اکثر حصہ واجب وہ نہیں یعنی جس پر اس کا اطلاق ہوگی یہاں رات تم نے یہاں گزاری یہ نہیں کہ دس میٹ کے لئے باہر گئے تو وہ مائنس ہو گیا تو یہ فرق کرنا ضروری ہے نا کہ واجب حق کیا ہے اور واجب کے علاوہ جیسے واجب کے علاوہ کی جو بات ہے تو سلف میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی وہ کوشش کرتے تھے لیکن یہ جو وہ کوشش کرتے تھے نا یہ ان کا اپنا مطلب مزید بہتر کرنا ہے تو یعنی ایک واجب حق ہے اور ایک جس کو بعض علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے مان لیجئے دو گھر ہے تو کبھی پھل لے کر کے گئے پپیہ لے کر کے گئے تو وہ یہ نہیں کرتے تھے ایک پپیہ یہاں دیا ایک وہاں دیا کیا ہو سکتا ہے ایک کا جو ہے وہ مٹھا نکل جائے ایک کا پھیکا نکل جائے تو وہ ہر پپیہ آدھا آدھا کاٹ دیتے تھے آدھا اس میں سے آدھا اس میں سے ایک کو دیتے تھے اور آدھا اس میں سے آدھا اس میں سے دوسری کو دیتے تھے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت یہ کوشش کرتے تھے کہ عدل ہو یعنی اگر ایک کیا خوشبو لگا کر کے گئے تو دوسرے کیا بھی خوشبو لگا کر کے جائیں جیسی خوشبو یہاں لگا کر کے گئے ویسی خوشبو وہاں لگا کر کے اب اس میں دو بات ہیں اب بعض صلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بوسے میں بھی عدل کی کوشش کرتے تھے کہ اگر اس کو جتنا بوسا لیا ہے اس کو بھی اتنا بوسا لے تو ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ واجب نہیں کیا کہ آپ ان چیزوں میں بھی عدل کریں لیکن آدمی اپنی آخری حد تک کی کوشش کرے تو اچھی بات ہے لیکن عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کا حق نہیں کہ وہ مطالبہ کرے ان کا حق یہ کہ آدمی احسان کے طور پر اس طرح کی کوششیں کر رہا ہے وہ بہتر ہے کہ بھائی وہ مان دیجئے گھنٹے بھی گن رہے تو ٹھیک ہے وہ احسان کے طور پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں گھنٹے بھی برابر رہوں لیکن وہ احسان کو اپنا حق سمجھ کر کے عورت مطالبہ کرنے لگے کہ نہیں آپ نے ایک گھنٹہ وہاں دیا تھا ایکشٹرہ اس ٹائم پر میری باری کے دن ایک گھنٹہ وہاں چلے گئے تھے اپنی ضرورت سے تو اب ایک گھنٹہ مجھ کو بھی ایکشٹرہ چاہیے یہ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کرے خاص طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے ان لوگوں کو جو آلڑی کسی کی نکاح میں دوسری تیسری پہلی بھی بھی بن کر کے رہ رہی ہیں کہ آپ حق کے طور پر وہ مطالبہ نہیں کر سکتے آدمی کو نہیں کوشش کر رہا ہے یہ اس کی بھلائی ہے یہ اس کا احسان ہے لیکن اس کو حق نہیں کہ آپ نے ایک گھنٹہ وہاں دیا تو بلازمان مجھ کو بھی ایک گھنٹہ دیجئے یہ تو شریعت کے عرف میں زمانے کے عرف میں ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے ایک تو یہ ہے کہ حقوق واجبہ الگ ہیں پھر تحسینیات ہے نہیں اور مزید بہتر کرنا پھر اس سے اوپر آرائش مزید بہتر کرنا یہ درجات ہیں یہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے یہ تو عورتوں کے لئے ہے عورتوں کے پوائنٹ آفیو سے کہ عورتیں سمجھیں کہ واجب کیا ہے اس سے اوپر کیا ہے اس سے اوپر کیا ہے تک یہ ایسا نہ ہو کہ واجب کو بہتر میں بہتر کو واجب میں گڑ مڑ کر کے پھر فتنہ کریں لیکن مردوں کے نکتے نظر سے جو صلف کا عمل ابھی آپ نے کئی جو ذکر کیا ہے اور جو موجود بھی ہے کتابوں میں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صلف اپنے طور پر عدل کے بارے میں کتنے حساس تھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ درجہ خائف تھے اس مسئلے میں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ابھی جو زید بہنے پڑھی تھی کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا تو مطلب کتنا احتیاط کرتے تھے دونوں کے پہلو ہیں عردوں کے پہلو سے بھی ایک بات یہ ہے کہ وہ بے مطلب کو حق نہ تصور کریں اور مردوں کے پہلو سے یہ بات ہے کہ وہ کس درجہ جا کر کے عدل کے تقاضے پورے کرنے کے کوشش کریں یہ بات ہے لیکن اس میں یہ بھی بات ہے کہ کوئی اس کے اندر یہ سوچ کر کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے کہ ایک کے پاس مستقل جان بجھ کر قصدن یعنی ارادے کے ساتھ کہ بھئی اس کے ساتھ نائنصافی کروں اسے کم وقت ہی دوں تو بات الگ ہے کہ بھئی یہاں پہ باریاں دکھی جائے گی اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت حصور نساء کی اس کے اندر جو تفسیر آتی ہے وہ تفسیر کے اندر بھی یہی وضاحت ہے کیا ہے کہ تفسیر میں کیا آتا ہے کہ یہاں پہ رات گزارنا مطلب ہے اس کے اندر وقت کا انصاف نہیں ذکر ہے جیسے بعض لوگ اس میں مستیک کرتے ہیں کہ یہ وقت گھنٹے گھنے لگتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم نے رولز میں مستیک کی وہاں پہ اتمنان و سکون چلے آتا ہے جہاں پہ کوئی مرد ہو کوئی شخص ہو جو انصاف نہیں کر رہا ہے حق نہیں دے رہا ہے تو وہاں پہ جا کے پریشانی آئے گی اسی طرح کہیں پہ اگر عورتوں نے سوچ لیا کہ یہ چیز ہمارا حق ہے ہمیں چاہیے ہی چاہیے اب کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ لازم نہیں کی وہ اگر انسان لازم کریں گے اور اس چیز کے تقاضی کریں گے اس چیز میں ڈیمانڈ کریں گے تو وہاں پہ جا کے دکت تو پریشانی یہاں یہ بات بھی ہے یہ بھی ایک چیز ہے نا ان باتوں سے لا پرواہ نہ ہو ریلیشن میں رولز سے ایدھا انڈسٹینڈنگ مینگ کر سی تو یہ انڈسٹینڈنگ کی بات سوچنی چاہیے اگر بہت زیادہ رولز میں بات دیا جائے گا یعنی عورت کیوں چاہتی کہ اس کو وقت بیا جائے اسی لیے نا کی اس کا شوہر اس کے ساتھ خوش رہے تو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رولز رشتے خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ جو ہے نا وہ رولز سے بہت اوپر کا رشتہ ہوتا ہے وہ تو قربانی دینے والا رشتہ ہوتا ہے وہ تو جذبات والا رشتہ ہوتا ہے جب رولز آتے ہیں نا تو وہ بہت مرتبہ ایموشنز کو مار دیتے ہیں تو ہوگا یہ کہ آپ کو وقت تو مل گیا لیکن اگر وہ وقت اس ایموشن کے ساتھ نہیں ملا ایموشن کے ساتھ محبت کے ساتھ قولیٹی کے ساتھ تھوڑا وقت بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس سے کی وہ ایموشنز کے قولیٹی کے بغیر آپ کو اگر ایک دن نہیں ایک سال بھی دی دے تو کیا فائدہ ہے آپ تو یہ عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے لیکن دوسرا پہلو مردوں کو جو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان باتوں سے وہ یہ نہ تصور کریں ایک تو ہوتا ہے کہ کوتا ہی کرنا لیکن کوتا ہی کے علاوے ایک لا پرواہ چلو اس میں کوئی حرج نہیں نہیں جب بھی ایسا موڑ آیا تو اپنے دل میں ایک حرج محسوس کریں کہ وہ کیسے ہے کہ یہ خواہ تہتہ جبل مومن جو ہوتا ہے نا وہ ایسا اس کا محسوس ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ کے درمے کے نیچے ہے اور کہیں وہ گر نہ جائے تو اپنے آپ کو اس احساس کے تلے رکھے کیونکہ جب تک یہ احساس رہے گا جب تک وہ صحیح راستے پر رہے گا جیسے اس کا احساس ختم ہوگا اور لا پرواہ ہو جائے گا تیسے ہی پھر وہاں سے وہ سرحت قریب ہو جاتی ہے جو جور کی ہے ظلم اچھا نہیں زید بھائی میں ایک بات نائنصافی بھی نہیں اور لا پرواہی بھی نہیں جی بلکل کیونکہ وہاں سے وہ سرحت شروع ہو رہی ہے جو ظلم کی ہے یعنی ظلم کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں احساس آپ کا مٹ رہا ہے اچھا ایک بات میں محسوس کرتا ہوں آپ بتائیے آپ محسوس کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں عدل کا موضوع ہمیشہ دوسری شادی کے موضوع کے ساتھ ہی ڈسکس کیا جاتا ہے کیا شریعت نے صرف شادی میں ہی عدل رکھا ہے کیا اور چیزوں میں عدل نہیں ہے بچوں میں بھی عدل ہے اور سب سے زیادہ عدل کا تقاضی تو جو ہے وہ مناسب میں ہے احدوں میں ہے لیکن وہاں پر کوئی احساس نہیں ہوتا ہے نہیں آپ کو کسی کو اگر آپ آفر کریں کہ آپ گاؤں کے پردھان بن جائیں تو وہ یہ نہیں بولے گا نہیں میں عدل نہیں کر سکتا ہوں مجھے پردھان نہیں بننا ہے بھئی وہ تو اتنے بڑا منصب ہے یہاں تو صرف دو بیویوں کا معاملہ ہے وہاں تو پرے گاؤں کا معاملہ ہے وہاں تو عدل کا تقاضی اور بڑا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں بولے گا وہاں تو ایک اکرڑ روپیہ خرچہ کر دیں پردھانی جیتنے کے لئے کہیں پہ کارپوریٹر بننا ہے ایمیلے بننا ہے ایم پی بننا ہے وہاں پہ آدمی نہیں بولتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت بڑی ذمہ داری میں عدل نہیں کر پاؤں گا تو مجھ کو گناہ ملے گا وہاں تو اللہ کے نبی صاحب کی حدیث ہے نا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی منصب دے دیا گیا کہ تو گوئے اس کو بغیر چھوڑی کے زباہ کر دیا گیا اتنا بڑا معاملہ ہے اتنا بڑا معاملہ ہے اتنی ذمہ داری والا معاملہ ہے وہاں کوئی عدل کی بات نہیں کرتا ہے بچوں کے درمیان کبھی عدل کی بات نہیں ہوتی ہے ایک عدل ماں اور بیوی کی درمیان بھی تو کرنا پڑتا ہے ایک شادی کرنے والے کو لیکن وہاں آدمی نہیں ٹرتا کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کے ساتھ ظلم ہو جائے یا بیوی کے ساتھ ظلم ہو جائے کیونکہ ہمارے عام طور پر خاص طور پر جوائن فیملی میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں سے ظلم ہو جا رہا ہے کبھی ہو رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ ظلم ہو جا رہا ہے عدل کی بات ہمیشہ دوسری شادی ہی کے مسئلے پر کیوں آتی ہے اور بھی موضوعات پر تو عدل کی بات آنی چاہیے یعنی ایک ہم ڈرارے ٹھیک ہے آدمی کو ظلم سے بچنا چاہیے لیکن صرف دوسری شادی میں ہی عدل ہے اور زندگی کے معاملات میں عدل ہے کی نہیں یہ بات جو ہے آپ کی بالکل درست ہے کہ عدل کا معاملہ جو ہے زندگی کے تمام معاملات میں ہیں اصل میں انسان اپنی نفس کو سہولتیں دینے میں بڑا کشادہ واقع ہوا ہے تو اصل میں یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ حقیقت میں بددیانتی کی بات ہے یعنی کی ایسے لوگ جب کرتے ہیں تو اصل مسئلہ ان کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا ہے کہ شریعت ان کے پیش نظر ہے چونکہ میں عدل نہیں کر سکتا اس لئے میں شادی نہ کرو یہ شریعت پیش نظر نہیں ہے دراصل شریعت کے ایک چیز کو اپنے لئے وہ بہانہ بناتے ہیں یا اس سے اعراض اپنے سے زیادہ دوسروں کے لئے بناتے ہیں ورنہ یہ عدل ظاہر سے بات ہے ایک بیوی آپ کی ہے اور ماں آپ کے پاس ہے دونوں طرف معاملہ ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا کہ آدمی اسی پہلی بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور ماں ہے باپ ہے بھائی ہے بہن ہے تو ان کی غلطیوں کو بھی دیفائن کرتا ہے ان کا بھی دفاع کرتا ہے اور اس بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے بہن ہی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے یہ ظلم نہیں ہے اس پر تو کوئی عدل کی بات نہیں کرتا ہے دیسری شادی میں کوئی عدل کی بات کرتا ہے اور بہن کو مراز میں حصہ نہیں دے رہے وہاں عدل کہاں چلا جاتا ہے تو وہی نفس اپنے آپ کو سہولت ہے حتیٰ کی یہی صورتحال ہے کہ ایک بھائی آ کر کے جب اس کے بہنوں ہی شادی کرنے جاتا ہے تو وہ آ کر کے بہنوں ہی کو مارنے تک پہ آمادہ ہو جاتا ہے اتنی محبت ہے بہن سے اور وہی بھائی اپنی بہن کو مراز میں حصہ نہیں دے رہا ہے باپ کی باپ کی جائدات لے کر کے ہڑپ کے بیٹھا ہوا ہے تو جب بہنوں ہی شادی کرنے جا رہے تو اس کو عدل یاد دلا رہے ہیں اور بہن کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھا ہے وہاں اس کو عدل نہیں یاد آتا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ کتنی صورتوں میں کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک شوہر کو ضرورت ہے شادی کرنے کی اور اس کی پہلی بیوی اس کو شادی نہیں کرنے دے رہی اپنے حربے آزماری ہے تو یہ کیا شوہر کے ساتھ عدل ہے یہ عدل صریف دو لوگوں کے درمیان تھوڑی ہوتا ہے عدل ایک آدمی کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے شوہر کا حق ہے اللہ نے اس کو حق دیا کہ وہ ایک سے زیاد نکاح کر سکتا ہے بیوی نہیں کرنے دے رہی تو بیوی جو عدل کے خلاف کام کر رہی ہے وہ وہ آ کر کے پٹوار ہی اپنے بھائیوں کو بلوا کر کے تو یہ کیا یہ ظلم نہیں ہے ہم یعنی عدل شریعت کا حکم ہے لیکن عدل کو بلیک میل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے شریعت کے حکم کو بلیک میل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں بنتا ہے تو عدل شریعت میں ہر معاملے میں صرف دوسری شادیوں میں نہیں ہے بلکہ پہلی شادی میں بھی عدل ہے زندگی کے ہر ہر مسئلے میں عدل ہے عدل تو یہاں کی ہمارے پاس کلم ہے تو عدل یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کریں ہمارے پاس مال ہے تو عدل ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر خرج کریں عدل تو شریعت کے ہر مسئلے میں جسم ہے تو اس کو صحیح استعمال کرنا ہے اگر ہم آنکھوں کو اس کا حق نہیں دیں تو یہ عدل کے خلاف ہے ہم جسم کو اس کا حق نہ دیں یہ بھی عدل کے خلاف ہے لیکن ہمارے یہاں عدل جو ہے نا وہ ایک بہانہ بن گیا ہے بہانہ بن گیا ہے شادی سے روکنے کے لیے دوسروں کو خاص طور پر بیویوں کیا بہانہ بن گیا ہے کہ وہ عدل کا حوالہ دے کر کے شہروں کو روکتی ہیں اس پر تم بھی ضروری ہے تو بلکل صحیح بات ہے عدل اور انصاف زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے اور یقیناً ظلم قیامت کے دن کا اندھیرہ ہے اور ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم اس اندھیرے میں نہ رہیں اور ہر شعبے میں جب دیکھیں گے نا ہر شعبے میں جب عدل کریں گے نا تو یہاں بھی عدل ہوگا اور جو ہر شعبے میں عدل نہیں کرے گا وہ یہاں بھی عدل نہیں کرے گا تو خلاصہ یہ ان کی بات جو سر فراد بھائی نے کہی نا اس میں بہت زیادہ کچھ بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک مکمل بات ہے اور بلکل صحیح بات ہے محترم ناظرین ہم نے دو اپیسوڈ میں عدل کے معنی کو سمجھا کون سی چیزیں جو عدل کی ضد ہوتی ہیں اس کو سمجھا اور عدل کے تقاضوں کو سمجھا ظلم کے گناہ کو سمجھا انشاءاللہ دوسری شادی کے موضوع پر اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جو زیرے بحث آئیں گے ہمارے اگلی اپیسوڈ میں فیلحال ہمارا وہ ختم ہو رہا ہے اس لہٰذا ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل پر اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی بہت اہم ہے اس کو بھی سنیں اور یہ پورا پروگرام آپ خود بھی اس سے استفادہ کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے دین کا یہ پیغام پہنچیں تاکہ وہ لوگ جو دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ دوسری شادی کے تقاضوں کو بھی سمجھ سکیں وہ لوگ جو دوسری شادیاں کر کے اپنی بیویوں کو ظلم کا شکار کر رہے ہیں وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں ہم امید کرتے ہیں کہ خیر کے اس کام کو پھیلانے میں آپ ہمارا عطاون کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایڈ آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی